یہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکوں کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ریفرینڈم ہو گیا آپ کے کیا عوام عدلیہ کا فیصلہ قبول کرتی ہے یا نہیں انہیں ایک سو بیس کے لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس لیے بوٹ ڈالیں گئے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں مگر اب خلق خدا کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے آج آپ نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا جو میران میں کہیں کہیں نظر آتے تھے بلکہ خود سے مقابلہ کیا تو نظر بھی نہیں آتے اور یہ آج فیصلے پہ فیصلہ سنا لیا اور فیصلہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن 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 الر لیگ نواز جیت گئی تو ہار کس کی ہوئی جیسے خان صاحب نے کہا کہ سپریم کوٹ کے اوپر اعتماد کے اظہار کے لیے ووٹڈ ڈالیں اور اگر ووٹ یاسمین راشد کو پڑھتے ہیں تو یہ سپریم کوٹ پہ اعتماد ہوگا جو کہ نہیں ہوا اور پی ایم ایل این اس مقابلے پہ جیتی ہے گو کہ ان کی لیڈ بھی وہ ویسی نہیں جیسی کہ ہونی چاہیے تھی خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا اور مریم نواز صاحبہ نے اس کو اداروں کی جنگ کیوں بنایا یہ ایک اہم سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پی ایم ایل این کا تیس ہزار ووٹر پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن میں باہر کیوں نہیں نکلا وہ ناراض ہے یا نہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کیونکہ پچھلے ووٹ لیے تھے اکانوی ہزار چھ سو تیراسی اور ابھی اکسٹھ ہزار سات سو پینتالیس تقریباً تیس ہزار ایک سو کچھ ووٹس بنتے ہیں جو کہ نہیں ووٹر باہر نکلا اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے پھر کل نیب ریفرنسز ہیں مریم صاحبہ لیڈر بن رہی ہیں بن چکی ہیں پی ایم ایل این کے اندر رفت نظر آ رہی ہے دھڑے بن رہے ہیں چودی نسار صاحب کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ نسار مائنس نسار ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے نیب ریفرنسز میں شریف خاندان سارے کا سارا اس وقت کیپٹن سفدر سمیت ازاغڈار سمیت سب کے سب اس وقت لندن کے اندر ہیں یعنی کہ کل نیب عدالت کے سامنے کوئی نہیں جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا میاں صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں نہیں اور پھر نون لیگ کی فتح تو ہوئی ہے لیکن انے وان ٹوئنٹی میں شدت پسند تنظیموں کو جس طرح سے ترویج ہوئی ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ پاکستان نے محسوس کر لی ہے پیپس پارٹی پنجاب نہیں آئے گی یا میں پنجاب نہیں جاؤں گی پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے اور یہ وہ سارے موضوعات ہے لیکن پروگرام کے آغاز میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کی پارلیمان کے ڈیفینس کمیٹیوں کے دونوں سینٹ اور جو نیشن سمبلی ہے ان کی دونوں کمیٹیاں آج ملی ہیں آرمی چیف سے جی ایچ کیو میں گئی اور ان کے ساتھ بریفنگ ہوئی وہاں پہ پاکستان کے ڈیفینس کے حوالے سے جس میں بڑی بڑی خبریں ہیں جو کہ ہم آپ کو ابھی دینے جا رہے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں سلیم آنڈوی والا صاحب جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینٹر ہیں خود اس میٹنگ میں موجود بھی تھے ان سے بھی ڈیٹیلز لیں گے جناب اساق خاکوانی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا نام ہیں بہت بہت شکریہ خاکوانی صاحب ہمیں ساتھ جناب منیف فاروق صاحب جو کہ جیو ٹیلی ویژن کے انکر پرسن بھی ہیں صحافی بھی ہیں لاہور بھی ہیں ہمارے بہت پیارے بھائی بھی ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سٹوڈیو سے بہت بہت شکریہ منیف تھوٹ در میں ہمیں مصادق ملک صاحب بھی جوائن کریں گے منیب آپ سے آغاز کرنا تھا لیکن اب خبر بڑی ہے اس لیے پہلے سلیم صاحب سے کر رہے ہوں سلیم صاحب اس لیے کہ آج ماشاء اللہ آپ نے زبردست قسم کی ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے لیکن یہ وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ آج آپ کی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے مرے خلی ٹائی اس کی وجہ نہیں ہے آج اس کی وجہ روٹین میں پہنی تھی but anyway میری بھی یہ پہلی میٹنگ تھی جی I have never been to from the defense committee to meet the army chief and the other generals of the army تو basically انہوں نے مرے خلی ہمیں کہا تھا کہ they want to give us a briefing about the borders and what is going on in Pakistan on the borders and other things تو میرا خلی بڑا اچھی initiative تھا army chief کا to interact with the committees and with the parliament and میں بڑا appreciate کرتا ہوں because بڑے کھل کے ماں سے باتیں ہوئیں اور ایک چیز جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ بڑا اچھا نکلا کہ انہوں نے ہماری آفر کو بھی accept کیا کہ وہ پارلیمنٹ آیا کریں تو آپ آرمی چیف پارلیمنٹ آیا کریں گے بالکل آئیں گے جی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بلائیں گے تو میں بالکل آوں گا تو میں یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے اور میں مطلب بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آرمی چیف کو کہ انہوں نے جو ایک ٹیبو ہے بٹوین دی آرمی اور پارلیمنٹ اس کو آج انہوں نے بریک کر دیا اس کو انہوں نے ایک ایسی زون میں ڈال دیا ہے کہ we feel for the first time کہ there is no ٹیبو بٹوین آرمی اور پارلیمنٹ سلیب سب is it true کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو چار سال تک کہ نہیں بنایا گیا جو کہ بنانا چاہیے تھا دیکھیں انہوں نے کئی باتیں کیونکہ وہ باتیں confidence میں کی انہوں نے میں اس کو mention نہیں کرنا چاہتا بٹ ایک بات جو میں جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کوئی resistance شونی کی in coming to the parliament کیونکہ ایک ہمارے کچھ لوگوں کا apprehension تھا کہ جی آپ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارا بھی ایک ٹیبو ہے کہ جی ہم جی ایچ کیوں نہیں جا سکتے ہم کیوں نہیں جا سکتے بھائی اور وہ پارلیمنٹ کیوں نہیں آ سکتے یہ تو یعنی یہ دونوں جو no go areas رہے ہمیشہ سے اب وہ آپ کہہ رہے کہ chief of army staff کی وجہ سے وہ قریب آ رہے ہیں انہوں نے یہ initiative لیا اور میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے یہ initiative لیا اور میں نے جب ان کو invite کیا from all my colleagues جو ساتھ تھے کہ جی آپ ہماری committee میں بھی آئیں آپ defense budget بھی discuss کریں آپ آ کے ہمارے ساتھ issues بھی discuss کریں اور we will fight for you یہ جو ایک ہے نا کہ ہر دفعہ army has to go on defensive کہ ہم ہمیشہ ان کی budget کی کوئی issues اٹھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی issues اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں if there is a relationship between the two institutions یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیگم کلسوم کی فتح پہ انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو مبارک بات دی ہے فون کر کے یہ بھی جو ذرائب بتا رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے میرے خل مبارک بات دی ہے اچھا اور اور دیکھیں مجھے جو again i'll say the same thing کہ بڑی اچھے atmosphere میں ہماری آج meeting ہوئی کوئی کوئی ایسی بات نہیں تھی انہوں نے بھی بڑی ایسی باتیں کی ہم نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی اچھا لیکن band outfits کے بارے میں آپ نے سوال کیا جو بلکل بلکل ہوا band outfits کے بارے میں بلکل بات ہوئی ہر ایسے subject پہ جو بات ہونی چاہیے وہ ہماری باتیں ہوئی اور سارے members نے questions کیے انہوں نے جواب دیئے انہوں نے questions کیے انہوں نے چیزیں کہیں تو بڑا میرا خیال بڑا بڑا اچھا initiative ہے میں نے this is let me say this is the first army chief who which I have seen who has taken such an initiative جو کہ pro-democracy بھی ہیں نہیں اس کے علاوہ اور وہ کہتے رہے وہ کہتے رہے کہ جی میں یہ سارے taboos ختم کرنا چاہتا ہوں کہ why parliament I can't go to the parliament why the parliamentarians can't come here why we can't sit down and talk together مطلب وہ it is unprecedented that's great that's great that's great ہم دھیرے دھیرے اور بھی خبریں جو ہیں وہ پوچھیں گے اب باتیں discuss بھی کریں گے لیکن منیب یہ باتیں تو بڑی اچھی اور حوصلہ افضار لگتی ہیں اور ہیں بھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت military کی قیادت ہے وہ pro-democracy ہے وہ pro-parlament ہے گو کے اناثر بہت سے موجود ہیں اس وقت جو کہ democracy کی favor میں یا politics کی favor میں اس حد تک نہیں ہے آرمی کے اندر بھی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اچھا trend ہوگا کہ parliament وہ آئیں parliamentarians وہاں جائیں اور یہ پنڈی اور اسلامباد کے درمیان جو gaps ہیں کم ہوں اور band outfits کے حوالے سے بھی ایک strategy بن سکے این اے وان ٹو زیرو کے اوپر آپ کیا کہیں گے خاص کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اہمیت اس بات کی ہے کہ جو آرمی چیف نے obviously senator صاحب بھی تشریف لے گئے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ایک اچھی بات بھی senator صاحب کر رہے تھے کہ آرمی چیف بلیف کرتے ہیں کہ جو taboos ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے parliamentarians کو بھی جانا چاہیے آمی چیف کو بھی اگر یہ بلائیں گے تو وہ senate کے اندر بھی آئیں گے پوری دنیا کے اندر محضب معاشروں میں تو شاید یہ ہوتا ہے کہ policy issues کے اوپر اگر armed forces کے head کو بھی بلائے جائے اور وہ آکر بریف کریں یا اپنی ان کی کوئی military reasons ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں جن کو شاید civilian دوسطرہ سے understand نہیں کر سکتے تو بڑی اچھی بات ہے وہ parliament کے اندر آکے اس کو یا senate کے اندر جا کر اس کو explain کریں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شاید یہ جو کوشش ہے initiative بہت اچھا ہے لیکن اس کو پوری طرح سے اس کو materialize ہونے میں وہ معلومات جو کہ I'm sure senator صاحب بھی سریم آنوی بالا صاحب بھی جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر band outfit کے حوالے سے کیا وہ مکمل طور پر parliamentarians کو یا senators کو دی جائیں گی اور کیا military reasons بھی بتائی جائیں گی کہ ایسے ایسی جو لوگ ہیں ایسے جو group سے وہ exist کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں ایک national action plan جو کہ وہ میں اسے کہتا ہوں وہ ایک point scoring plan بنا رہا ہے پتلے تین سال سے لیکن وہ defeat کرتا ہے اس purpose کو جو کہ 2014 کے اند میں بنایا گیا تھا کہ ہم ملک کے اندر سے کوئی تفریق نہیں رہے گی اور ہم تمام ایسی تنظیموں کے خلاف جائیں گے اب اگر دنیا ہم سے سوال پوچھتی ہے تو بڑی یہ ہمارے لیے بھی concern ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو میں ریلی آئی ریلی hope کہ جو سوالات سینیٹر صاحب کے پاس ہیں ایم شور بہت سے انہوں نے پوچھ لیا ہوں گے لیکن جب آمی چیف بھی وہاں تشریف لائیں تو بہت سے ایسے سوالات جو ان کے پاس ہیں جن کے ابھی بھی ان کو جواب چلی ہے وہ پارلیمنٹ بھی پوچھے بلکل جتنا اوپن ہو یہ تو بلکہ اس طرح کے جو سیشنز ہیں وہ لائیو ہونے چاہیے مصدق ملک صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیر آنمائے بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا خاکوانی صاحب دوبارہ coming back to نائن اے ون ٹو زیرو سر یہ جو ہم بات کر رہے تھے بھی ایک تو ملی مسلم لیگ ہو گئی پھر یہ کہ ان کے حمایتی آفتہ انہوں کا ریجسٹرڈ نہیں ہے پھر یہ کہ جو ووٹ ووٹنگ ٹرینڈ رہا ہے پانچ چھ ہزار ووٹ آپ نے کم کیا ہے تیس ہزار ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا کم ہوا ہے تو یہ پولٹیکل پارٹیز کیا اس کے اوپر تھوڑی سی الیٹ ہوئی ہیں کہ یہ کیا ٹرینڈ ہے جو کہ پاکستان کے دل کے اندر ہو رہا ہے اس وقت اور سیٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کچھ الیٹ ہوئے اور شکست کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہار جیٹ الیکشن کا ایک حصہ ہے اور ہم یہاں پر یہ تیرہ چودہ ہزار ووٹ سے ہارے ہیں اس کے اندر میں اگر نہ بھی کہوں تو یہ ایک صورت آیاں ہے میں سورج کو انگلی تو نہیں دکھا سکتا یہ صحیح بات ہے ہم پی ٹی آئی مگر ہاری ہے اس الیکشن میں مگر اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو آپ کے ساتھ بعد میں اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے اور کہنا کہ جی اگر ووٹ ہمارا کم ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو دو لاکھ چورانوے پچانوے ہزار ووٹ تھا دو ہزار تیرہ میں ٹھیک اور اس وقت تین لاکھ اکیس ہزار ووٹ ہمارا ریجسٹرڈ ووٹر ہے اس حلقے میں جو دو ہزار سترہ کی جو لیسٹ نکلی ہے اور اس کے اندر ہمارا تو ووٹ انکریز ہوا ہے اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے ٹھیک لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ شکست خان صاحب نے کس ہزار میں سے ہمیں کتنا ووٹ ملا بلکل آپ کی پرسنٹیج بڑی ہے اس حساب سے اس حساب سے میں کمپیر کر رہی ہے پچھلے الیکشن سے اور دوسری بات یہ ہے جی اگر آپ اس کو پرانے حساب میں بھی دیکھیں تو سولہ فیصدی یہاں پر کمی ہوئی ہے ٹرن آؤٹ میں تو اس کے اندر ہمارا تو ٹرن آؤٹ میں پانچ چاپا اپنا کیا فورٹی سیون تھاؤن ہے اور ادھر باون ہزار تھا تو پانچ چار ہزار اگر ہمارا ووٹ اس طریقے سے کم ہوا ہے تو پرسنٹیج بائی الیکشن میں تو اس کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس میں تو ہمارا ووٹ کم نہیں ہوا اچھا میں کوکلی ان کا ووٹ کم ہوا ہے ان کا تو تیس ہزار کے قریب ووٹ جو ہے کم ہوا ہے لیکن کوکلی سر یہ تو سپریم کورٹ کے فتح ہونی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی شکست ہو گئی کل کے انتخاب کے بعد سپریم کورٹ ہاری ہے کہاں شکست ہوئی ہے نا نا یہ خان صاحب نے کہا تھا یہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ سپریم کورٹ نہیں بات سنیں نا اب یہ ریفرینڈم ریفرینڈم کا بی بی تیس ہزار ووٹ ان کا کم ہوا ہے یہ ان کے آبائی ہلکا ہے اس کے اوپر تیس سال سے وہ بت پینتی سال سے وہ یہاں پر قابض ہیں اور پوری حکومت ان کے ساتھ ہے تمام سرکاری ملازمین ان کے ووٹ ڈالنے کے لیے ان کی حاضریاں لگ رہی ہیں اور ہماری کیا کہاں کمی ہوئی ہے آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تو خوش ہوں سر سنیں سر سنیں پاکستان جہاں میں آج پھرتا رہا ہوں کل پھرتا رہا ہوں سارے خوش ہیں خاکوانی صاحب ہم مانتے ہیں یاسمین راشد خاکوانی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یاسمین راشد آپ کو مبارک ہوں ایک زبردس لیڈر زبردس ووٹ ٹرن آؤٹ سب کچھ اچھا لیکن خان صاحب نے اس کو سپریم کورٹ کے ساتھ کیوں جوڑ دیا سر میں یہ کہہ رہی ہوں کیوں جوڑ دیا سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے یاسمین بی بی یہاں کے رہنے والی نہیں ہیں ان کے ان لوز ہیں جہاں سے وہ یہاں پریکٹس کرتے ہیں اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئی ان کے تو ابائی گھر ہے ان کی تو سارے رشتہ دار اور برادری ہے ان کی تو وہ یہاں رہتے ہیں سر سپریم کورٹ کے ساتھ کیوں جوڑا خان صاحب بی بی کی تو بڑی حمد کی بات ہے جو انہوں نے یہاں مقابلہ کیا ہے ایک پرائم میریسٹر کے ساتھ کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں سپریم کورٹ کے ساتھ کیوں جوڑا خان صاحب نے کہ اگر یہ ریفرینڈم ہے اس کو ریفرینڈم کیوں بنایا سر پی ایم ایل این نے تو بنا ہی لیا آپ نے کیوں بنایا اس کو ریفرینڈم دیکھیں بات سنیں ریفرینڈم یہ ہے کہ ایک بائی الیکشن پر یہ محیط نہیں ہے ریفرینڈم یہ پورا جنرل الیکشن کی نمائی ایک آکاسی پیش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب دو سو اکتر سیٹوں پر الیکشن ہوگا یہ اس کی نمائندگی کرے گی جہاں پر یہ کچھ ہو گیا تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر جہاں پر جو الیکشن ہے اس کے ریزلٹ کے ہار جیت کی بات نہیں ہے یہاں کے ٹرنڈ ہے وہ ٹرنڈ کیا دکھا رہا ہے کہ ان کا ووٹ تیس ہزار کم ہوا ہے اور ہمارا ووٹ افساس کی صدی بڑا ہے اور یہاں پر ہم نے ان کے گھر میں آ کر ایک زبدس مقابلہ کیا ہے تو باقی دو سو اکتر سیٹوں پر ان کے کیا بنے گا بی بی ٹھیک مارک صاحب آپ بتائیے سر کہ تیس ہزار آپ کا ووٹ کیوں ناراض ووٹر آپ بلا وجہ ناراض ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خوش ہیں تو آپ کیوں ان کی خوشی میں رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں نہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے انہوں نے بڑی زبردست کام کیا ہم بھی انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی بہترین انہوں نے کیمپین لڑی اس پہ بھی اور ان کی شکست پہ بھی اور دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ مسکرہ رہی ہیں نہیں نہیں کہ وہ خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں اور ہم انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ مبارک بات بنتی ہیں آپ کا تیس ہزار ووٹر نہیں آیا سر اس کا کیا کریں گے ہاں وہ اس کا کچھ کریں گے لیکن ابھی تو الیکشن ہوا ہے کل جمہوریت کے اندر ابھی بھائی نے کہا کہ تین ساتیس سال سے قابض ہیں تین سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ وہ صفحہ والا چوک کے پاس اور باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ریفرینڈم ہے اس فیصلے کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کیا ہے تو لوگوں نے اس فیصلے کے اوپر جو یہ الیکشن ہار گئے اگر یہ واقعی ریفرینڈم تھا تو لوگوں کو تو ایسا ووٹ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں موکی کھانی پڑتی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہو ہم تو الیکشن جب ہی جب ہی آپ نے نظر نظر نہ آنے والے کون سے ہیں ویسے مصادق ملک صاحب جو دکھتے نہیں ہیں وہ دکھتے کون سے نہیں ہے جو دکھ نہیں رہے وہ کون سے ہیں ہاتھ آئی ہے نا یہ کیا بات ہوئی جو دیکھئے آسمان میں نا اچھا ویسے عجیب سی ہے بتائیں نا دیکھیں سینیٹر صاحب ہمیں نہیں دیکھ رہے سینیٹر صاحب تو پھر بھی زیرے لب مسکر آ رہے ہیں کیونکہ بڑی مہارت رکھتے ہیں سیاست پہ تو جب کوئی کہتا ہے کہ کون دکھتا نہیں ہے تو وہ مسکر آتے ہیں نہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں میں تو آئی آلسو وانٹ ٹو نو کون دکھنی رہا کون نظر نہیں آیا بات یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ دکھتے نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دکھتے نہیں تو اب میں کہاں سے بتاؤں ان کے متعلق جو دکھتے نہیں وہ دکھتے نہیں دکھتے تو دو طرح کے لوگ نہیں فرشتے نہیں دکھتے ہیں ظاہر ہے فرشتے بھی نہیں دکھتے صحیح کہہ رہی ہیں اور بھی بہت سے تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں ہوای مخلوق ہے یہ ہوای مخلوق یا فرشتے اب اس سوال کا جواب دینا ہے یہ یہ اچھا آپ کے پاس کو جواب نہیں ہو سکتا ہے منیب سے اور خاکوانی صاحب سے ہم لے لے اور مانوی والا صاحب سے میں ایک چھوٹے سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد نہ دکھنے والے لوگوں کو ذرا ہم دکھانے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد ویکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں نظر نہ آنے کے اوپر بات ہو رہی تھی اور سلیم صاحب کون نظر نہیں آ رہا اور واقعی اس الیکشن میں نظر نہ آنے والوں کا کردار تھا میرا خیال جی اس الیکشن میں تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کسی نے یہ بات نہیں کی ابھی مصدق صاحب نے یہ بات چھیڑ دی باقی اسی سے بھی کہ کوئی اس ٹائپ کی بات نہیں مریم صاحبہ نے کہا کہ نظر نہ آنے والوں کو بھی آپ نے جو نظر آتے تھے کبھی کبھی ان کو بھی شکست دی اور مصدق کیا اور جو نظر نہیں آتے ان کو بھی مصدق کیا ایک انہوں نے تین چیزوں کے بابت بات کی ای ٹنک وہ کرنی نہیں چاہیے تھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے ضرورت نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہی سامنے آئے کھل کے تو کھل کے بات کر رہی ہیں اب دیکھیں یہ ریڈلز میں بات کرنا یہ بات اور خوالہ صاحب رفیق صاحب نے بھی کہا دی کہ مریم صاحب کو احتیاط سے بات کریں جی جی دیکھیں یہ سب باتیں جو ہے نا then this creates more talk more suspicion more debates کیا ضرورت ہے آپ ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں نواز شریف کی بیٹی ہیں آپ کو اس ٹائپ کی بات کرنی نہیں چاہیے وہ لیٹر بھی ہیں ٹائم بتائے گا مگر ابھی تو اس قسم کی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اب آپ نے اس قسم کی بات کر دی ہے اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی آج دس اور شوز پر یہ بات ہوگی سب بات کریں گے بھئی یہ کیا بات ہے یہ کیوں بات کی گئی بلکل بعض چیزیں are not required مرکس اب کیوں ایسا میرا خیال ہے انہوں نے تین چیزوں کے متعلق لوٹ کیا ہے ایک تو جس کا آپ ذکر پہلے کر رہی تھی ملی مسلم لیگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملی مسلم لیگ اور ٹی ایل پی جو ہے انہوں نے ملا کے تیرہ ہزار ووٹ جو ہیں ان کا حصول کیا ہے اور جب وہ ہلکے سے جو خبریں آئیں وہ یہی تھی کہ ان کے بالخصوص ایم ایم ایل کے جو جو کیمپس تھے اور جس طرح انہوں نے پیسہ ویسا خرچ کیا الیکشن کے اندر اس کے اوپر کافی پریشانی تھی سب لوگوں کو کہ یہ کہاں سے آئے یہ کون ہے یہ تو یہ تو ایک بینڈ آؤٹفٹ ہے تو یہ کس طرح اپنے کینڈیڈیٹس پارٹی ریجسٹریشن کے لیے بھی دے رہے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس بھی لا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس کا اس کو پر نوٹس لینا چاہیے دوسرا جو معاملہ تھا وہ وہ تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر اور بھی لوگوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ڈرائیا گیا انٹیمیڈیٹ کیا کچھ کو اٹھایا گیا کچھ نام بھی پیش کیے گئے ہیں کیونکہ بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون سے لوگ ہیں جی نام پیش کریں تو کچھ اس کا بھی ذکر ہوا کہ ایک انٹیمیڈیشن ایک دو دن پہلے الیکشن سے جو ہے وہ حلقے میں پھیلی جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بھی متاثر ہوا اور یہ خود حکومت میں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے غائب ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے حکومتوں کے دوران جہاں بلکل ہو جاتا ہے جنگل میں ہوتا ہو یا کہیں لاہور شہر میں لوگ غائب ہو جائیں نہیں ایسی کوئی آپ کو پریشانی کی بات نہیں آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ وہ کیا ہے ان کے خد و خالے کیا بات ہو رہی ہے تو ایک تو وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا جن کے اب نام بھی پیش کیے گئے ہیں ان کے بابت یہ بات ہوئی تیسرا الیکشن کمیشن کا ایک دستور رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی الیکشن ختم ہو اور اگر لائنیں بڑی ہو مین دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی وقت انہوں نے بڑھایا ہے اور بارہا درخواست کرنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں ہو سکتا یہاں پہ وقت نہیں بڑھایا جا سکتا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو انویزبل اس وجہ سے تیس ہزار ووٹر آپ کا جی نہیں دیکھیں یہ صرف اگر میں آپ کو ایک اگزمپل دوں اگر آپ صرف تھوڑے سے رائٹ ونگ کا ووٹ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں جس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے کافی زیادہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ تیرہ ہزار ہے اگر وہ تیرہ ہزار آپ اس وقت وہ جب ایک سٹھ ہزار ووٹ ہے اس میں ڈال لیں تو یہ جو پیشنٹ ایج ہے یہ سکسٹی تھری پیشنٹ بن جاتی ہے پچھلے الیکشن میں سکسٹی پوائنٹ تھری پیشنٹ اگر آپ یہ ووٹ یا اس میں سے دس ہزار تیرہ ہزار میں سے ڈال لیں تو یہ اکسٹھ باسٹھ فیصد بن جاتی ہے تو اس سے یہ تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے آپ کو کھڑے بھی کیے گئے تھے اسی وجہ سے کہ آپ کا میرا کہہ رہا ہے دیکھیں مجھے جو بظاہر یہ جو ریلوے منسٹر صاحب نے بھی بات کی تھی اس سے بظاہر یہی دیکھتا ہے کہ that is the invisible hand that they are talking about جی خاکوین صاحب آپ کہیے پھر میں منیف کے پاس جا ہوں میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جتنا مذہبی ووٹ کے ہیں اور باقی دوست ہیں ان کے نواز شریف صاحب کے یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو امداد کرتے رہے ہیں آج چونکہ وہ ان سے کسی نرازگی کی وجہ سے اور قادری صاحب کا جو وہ سانیہ ہوا اور باقی لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے وہ نراز ہو گئے کسی وجہ سے انہوں نے اپنا غصہ ان کو دکھانے کیلئے ان کے حلقے میں ان کے خلاف کینڈیٹ کھڑا کر دیا تو وہ پھر انہوں نے ان کے الزام انیویزیبل لوگوں پہ لگا دیا لیکن غاقوین صاحب پھر ریاست کا بھی تو کام ہوتا ہے حکومت کا بھی کام ہوتا ہے جی وہی میں پوچھ رہیوں کہ حکومت بھی نظر نہیں ہے یا ریاست بھی نظر نہیں ہے یہ لوٹس دیکھیں میں یہ ایکشن کمیشن کا کام بی بی اگر آپ کے خلاف کو یہ آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو انیویزیبل کیسے کہا جا سکتا ہے جب آپ کے ساتھی ہیں وہ جب آپ کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں وہ پچھلے پانچ چھے اور چھے الیکشنوں میں آپ کو انداد کرتے رہے ہیں وہ اس وقت بندے ٹھیک تھے آج اگر آپ کھڑے ہو گئے آپ کے سلاح جماعت دعویٰ والا بھی کھڑے ہو گیا قادری صاحب کے بندے بھی کھڑے ہو گئے جماعت دعویٰ بھی کھڑے ہو گئے منیب آپ کیا کہیں گے اس ایشو کے اوپر اگر منیب آپ کیا کہیں گے پہلی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ نراز ہیں آپ کیوں نہیں مان کو ٹھیک کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی جو خاکوانی صاحب کر رہے ہیں یہ خاکوانی صاحب کا موقف ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ کس کے ساتھ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ایم ایم ایل یعنی جس نے وہ الیکشن کمیشن میں وہ دائر بھی کیا درخواست اور ٹی الپی یہ جماعتیں جو ہیں یہ نہیں بنی ہیں لیکن یہ رائٹ ونگ کا ووٹ تھا جو کہ آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں یہی سوال ہے منیب کے رائٹ ونگ کا ووٹ اب یہ پی ایم ایل این کے لیے کتنی پریشان کن بات ہے اور پھر لیفٹ ونگ یا لبرل پروگریسی ووٹ تو بلکل ختم ہو گیا موت واقع ہو گئی یہ کیا کہیں گے اس کے بعد سوال تو سینیٹر صاحب سے یہ پسنا چاہیئے تھے چودہ سو سال چودہ سو ووٹ ہوں دیکھئے اس میں آسپا جی بات یہ ہے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ جو ٹوٹل کاسٹ فوٹ ہیں اس کیا انیلیسز کریں دوزار تیرہ کا اب کا تو ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی اے نے کو تین پسنٹ گین کیا ہے مسلم لیگ نون نے اور ٹوٹل ٹرن آؤٹ اس دفعہ دو دس پسنٹ کے قریب لوس کیا ہے that's a stated factor یہ موجود ہے اب ایشو یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے یہ ٹی ایل پی کی بات یا متحدہ مسلم لیگ یہ جو میمیلی مسلم لیگ ہے اس کی بات یہ وہ elements ہیں جن کے حوالے سے جن کی کچھ ہمدردیاں ماضی میں ضرور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ایک strange factor یہ تھا case by election کے اندر تقریباً 44 candidate کھڑے ہو گئے تھے چھوٹے بڑے ازاد بھی اور ان میں سے کئی مجھے یقینی طور پر افسوس بھی ہے کہ پاکستان people's party کا جو حال ہوا ہے سیلیکشن کے اندر وہ تو خیر بہت ہی تشویشناک بات ہے people's party کے لیے بھی لیکن یہ لوگ نسات نہیں تھے اب آنے والے وقت کے اندر 2018 کے اندر جو actual issue ہوگا وہ آپ ذہن میں یہ رکھئے کہ اگر اب اتنے candidates آ گئے ہیں پی ٹی آئی نے تو اپنا buy and large ان کا intact رایا بلکہ کو تین پرسائنٹ اسم لیگ نون کو یہ factor ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے اور کرنا پڑے گا اچھا میں یہ صرف مسلمی نون نہیں یہ جتنی political parties ہیں ان کو سوچنا پڑے گا میں break کے بات کروں جی ایک بات کروں جاتے جاتے صرف دیکھئے تفریق میں کرنا چاہوں گا ان party کی leadership اور وہ لوگ جو تھوڑے سے مذہن کے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہمارا جو vote bank ہے وہ vote bank جو ہے وہ یہ جماعتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے vote bank کے اندر اگر آکے وہ hit کرتے ہیں یعنی ان عام لوگوں جو خدا رسول کو ماننے والے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ تو ریاست کو زوچنا پڑے گا ان جگہوں پہ جہاں پہ hit کیا جا رہا ہے اس کی بات بات کریں اسی بات اسی مسئلے کے اوپر آج آرمی چیف سے بھی ظاہرہ بات ہوئی ہے سلیم صاحب کی اور سب لوگوں کی جو گئے تھے وہاں سے انہوں نے کیا کہا ہے یہ جاننے کوشش ضرور کریں گے بریک کے بعد اب تمہیں ساتھ رہے گا موسیقی 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 ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلیم صاحب بینڈ آؤٹفیٹس کی چونکہ دسکشن چل رہی ہے آج آپ نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی پولٹیکل پروسس کے اندر یہ پولٹیکل یہ پارٹیز آ رہی ہیں کیا جواب آپ کو آگے جائے نیپ پر دسکشن ہوئی اس کی امپلیمنٹیشن پر دسکشن ہوئی اور زیادر سی بات ہے انہوں نے یہی کہا کہ we need to do lot of work here it can't be done only by army it has to be done jointly with the political parties with the government with everyone یہ ان کی بات بالکل صحیح تھی تو اس پہ تو کام کرنا ہمیں بہت کام کرنا ہے اور اس کو اگر ہم اور نیپ پر کیا بات ہوئی نیپ پہ کوئی بات نہیں ہوئی اچھا it was only نیپ پہ ہوئی ہے ٹھیک نیپ پہ کام کرنی ہے لیکن ان کو اس پہ کنسرنیا آپ لوگوں نے یہ شو کیا کہ جو liberal progressive parties ہیں ان کو تو security نہیں ملتی ہے وہ threat list پہ ہوتے ہیں اب وہ دیکھیں it was not a complaint session اور it was not a session جو انہوں نے جو ہم نے چیز کرنی ہم ان کو اس کی کیا کمپلین کرنی جب ہم خودی ہم خودی اگر پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ میں یہ security اپنے parliamentarians کو یا اپنے لوگوں کو نہیں پروائیڈ کر سکتے تو ہم ان کو کیا complaint کریں it was not a session like that کہ ہم ان سے کچھ discuss کرنے گئے تھے اچھا that's great خاکوائن سب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کیونکہ شدت پسند جماعتوں کو کم از کم condemned تو کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر بالکل کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا جنہوں نے ان کو سپورٹ سرپرستی کرتے رہے جن سے یہ ووٹ لیتے رہے اور ان کو خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس خیال سے کہ یہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں ان کو condemned کرنا چاہیے ان کو بھی کرنا چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بہت کم ووٹ ملا ہے سوہ تین لاکھ ووٹ میں سے تین لاکھ اکیت ہزار ووٹ ہے اور جہاں تیرہ ہزار ان کو ووٹ ملا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن ابھی تو ابتدائشت ہے ابھی تو دیکھیں آگے گی کیا ہوتا ہے بکل ابھی تو آگے گے دیکھنا ہے اور ابھی منیب نے ایک بات کی تھی پچھلے سے اس میں حصے میں کہ مریم صاحبہ کے لیے بھی اور جو الیکشن ٹوئنٹی ایٹی نے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا لیڈرشپ کے لیے پی ایم ایل این کی اور کیا وہ نیب کے سامنے بھی آئیں گے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا خاکوائن صاحب میرے خیال میں تو جی وہ نیب کے سامنے میرے خیال میں نیب کے سامنے شاید نہ آئیں اگر نہیں آئیں گے تو اپنا نقصان کریں گے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا جی منیب آپ خلاف دباداس کے سامنے ایک پٹیشن بن گئی ہے اور ان کے خلاف ایک ریفرنس بن گیا ہے ان کو اپنا دیفنس کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھی جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہیں اگر یہ ان کو سرائیں مل گئی تو ان کے ساتھی بھی چھوڑ جائیں گے بلکل منیب آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے میرے نظر میں تو مسلم لیق نون کا مطلب اگر دیکھا رہے تو میانواز سریف صاحب کی فیملی کا کہ وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ان کے وقلہ جائیں گے آل دو نیب نے ان پرسن بنایا ہوا تھا کسی کو بھی قانون کے حساب سے عدالت اگر بلائے تو اسے جانا چاہیے بگارلیس آف دو فیکٹ کہ وہ کون ہے یہ تو ایک اصول کی بات ہے لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم لیق نون کے لیے اس وقت بہت بڑے بڑے کنسرنز موجود ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایکچول پریویل ایکچولی پریویل کون کرے گا وہ گروپ جو مضاہمت پسند ہے یا وہ گروپ جو مفاہمت پسند ہے یہ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن ان کی پارٹی کے اندر یہ ایک ڈیویجن ایگزسٹ کرتی ہے کم از کم اپروچ کی لحاظ تک اور وہ موجود ہے جن قوتوں کے بارے میں یا جن نا نظر آنے والی مخلوق مریم نواز شریف صاحب صاحبہ ذکر کر رہی تھی یہ ایسے ذکر اگر آنے والے دنوں کے اندر ہوتے رہے تو آپ خامخواہ بغیر کسی وجہ کے ہمارے ہم میں سے کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ اسے سمجھنا ہے کہ what are they referring to اگر یہ کام آپ نے جاری رکھا مسلم لیگ نون نے جاری رکھا تو آپ without any reason کسی کو بھی antagonize کریں گے بلکل درست بات ہے لیکن ملک صاحب آپ نیپ کے سامنے پیش ہو کے غلطی نہیں ہوگی بہت بڑی نا ہو کے پیش میہ صاحب کی طرف سے دیکھیں کم از کم میں آپ کو یہ تو ان کے وکیل آپ کو بتائیں گے کہ وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کیا موقع یہ گل ہے نا یہ گل ہے نا جی تو وہ تو وہی بتائیں گے یا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ تو آپ وکیل سے فونک نہیں مطلب if my leadership was to appear tomorrow I know اگر مجھے نہیں آپ کو معلوم ہے نا آپ senior leader ہیں یہ کہ آپ خود سے کیا بات کر رہے ہیں مگر یہ تو پیش پتہ ہوگا آپ نے کہا کہ آپ کو senior آپ نے کہا کہ آپ کو senior آپ نے تو بہت اپنی اتنی ناراضی کا اظہار کر دیا کہ تمہیں پتہ کیا نہیں ہے تمہاری ایسی کی تیسی بلکہ آپ سینی نے مادہ رہے ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے تو چلا جانا چاہیے میری اگر مجھے اجازت نہیں مگر ہم دونوں حیران تو ہوئے نہیں آپ دونوں ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں اگر آپ اجازت دے تو کیا ہوگیا بھائی مصدق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل اس وجہ سے سامنے آ رہے ہیں کہ انصاف کے حصول کا جو طریقہ ایک آرہ ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ نے نیپ کو مقدمہ بھیجنا تھا نیپ کے قوانین کے تحت بھیجنا تھا کسی اور ملک کے قانون کے تحت تو نیپ کا مقدمہ نہیں چل سکتا نیپ کا ایک طریقہ ایک آرہ ہے کہ پہلے شکایت آتی ہے شکایت کے اوپر پھر نیپ کا چیئرمن فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی ہے یا نہیں پھر اس کی رپورٹ بنتی ہے پھر نیپ کا چیئرمن فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا استغاصہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور انویسٹیگیشن پہ فیصلہ تو یہ آپ جائے بھی نہ یہ فیصلہ کر لیں گے اب بات یہ ہے جب آپ کہہ دیں جب آپ کہہ دیں کہ نہیں تم نے پندرہ دن میں یا تیس دن میں استغاصہ دائر کرنا ہے تو ہمیں کیا انصاف کی اس میں توقع ہو جائیں گے نہیں جب آپ یہ بتائیے کہ اس طرح نہیں نہیں زرہ 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 ارے بھائی آپ پیپس پارٹی پر اس طرح سے کیس بنتے تھے جلے کوئی بات نہیں مجھے طریقے سے کیا ہوتا تھا اور آسف پریزیڈنٹ آسف بھی زرداری آپ پہلے ان سے سوال پوچھنے ہیں ان سے پوچھنے ہیں سارے گھر مجھ سے پوچھنے ہیں یہ تو ہے کہ وہ سب جاتے ہیں میرا نکتہ نظر ہمارا نکتہ نظر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ دیکھئے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ منافی ہے آئین اور کانونس کوٹ جا کے پیش کریں نا آپ منارد نہ ہوں مجھے بات کر لینے دیں آپ مجھے کیا ہے اور جو تاثب ہمیں نظر آیا جی آئی ٹی میں وہ بارہات کوٹ کے سامنے پیش کیا جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر جو تاثب تھا وہ بھی پیش کیا پھر اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بھی آپ لے دے روز ہمارے ساتھ شام کو بٹھا کے کرتی رہی ہیں یہ تمام جو ہم بات بار بار کر رہے ہیں جس کا حوالہ جو ہے وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر وہ یہی ہیں تمام محرکات ٹھیک ہے ان چیزوں کی وجہ سے شک و شبہ کی ایک فضاء ملک کے اندر سہل رہی ہے اس وجہ سے پاکستان آئیں گے تمام چیزوں کو ضرور آئیں گے جی بلکل آئیں گے جی بہت شکریہ کبھی تا کبھی تو آئیں گے